اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم وآین له الأرض الميتا وآین له العرض الميتا أحجیناها وأطردنا وآین وآین منها عبا فمنه يأكلون خوض باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اشہد اللہ الالہ وآشہد النام رب زبنی الماء رب زبنی الماء رب شراح لی صدری ویسر لی عمری وآل عبادتا من نسانی یفق وقالی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والرسول اللہ الرحمن الرحیم تیسر قوق تیسر قوق نیازے سروع ہو رہا ہے اس کا آغاز جو تھا وآیت اللہم العرض الميتا پہلی بڑی نشانی ذکر کیا فرمایا کہ یہ مہداز نہیں جو امپیشس کو بذکر بڑی تفصیل سکا چکے اور آج کا جہاں سے آغاز ہوگا وآیت اللہم آیت نمبر سیمتیس وآیت اللہم اللہ کہ آپ دوسری بڑی نشانی جو سامنے کی وہ کہا کہ رات کہ تم دیکھتے ہو اتھیڑ لیتے ہیں ہم اس سے دن پھر تب یہ رہ جاتے ہیں ہم دیرے میں مطلب ہوتا ہے خال اتار دینا یا جس طرح ساپ جس طرح کھینچلی اتار دینا یا اس طرح اس صدیقے سے ہم کھینچ کے اس میں سے دن کے اوپر سے رات تاری کر دیتے ہیں اور فرمایا کہ یہ بھی ایک نشانی ہے یہ دن رات کا معاملہ جو ہے یہ بھی انسانوں کے لیے ایک نشانی ہے کہ اس پر غور کریں کہ دن کو کام کرنے کے لیے بنایا آرام کرنے کے لیے رات کو بنایا اگر رات ہی مسلسل رہتی تو پھر کیا قیفیت ہوتی دن مسلسل رہتا تو پھر کیا قیفیت ہوتی اور پھر جو اللہ کا شکر گزار بندہ ہے جو اللہ کا محق بندہ ہے وہ رات کی کیوئے غلطیاں جو ہیں دن کو غلطیاں ہوتی ہیں رات کو اپنا حساب کرتا ہے اس کو غلطیاں ہوتا ہے حضرت اللہ نے فرمایا کہ اور سورج جو ہے وہ چلا جاتا ہے اپنے مستقر پر مستقر کہتے ہیں ایک فکس پکا رونٹ یا رستہ تو اس مستقر کو اگر دو معنی میں مفسرین نے دیکھا ہے ایک کو کہتے ہیں مستقر زمانی اور ایک کہتے ہیں مستقر مقامی زمانی اگر ہم ٹائم کے لحاظ سے دیکھیں تو ہمارا ہے کہ یہ سورج یہ خاص وقت تک یہ سفر کرتا رہے گا یہ خاص وقت تک قیامت تک یہ سفر کرتا رہے گا اور اگر مستقر مقامی کے لحاظ سے دیکھیں تو اپنے مدار میں جو مقام ہے اس کا جو پوزشننگ ہے اس کی اس مدار کے اندر وہ مسلسل مقررتار سفر کرتا رہے گا سورج تکویر کے اندر بھی قیامت کے نشانیوں کے اندر یہ سورج کی جو ہے قیامت کے نزدیک اس کا معاملہ جو ہے وہ بیان ہوا ایک حدیث بھی آتی ہے نحیم پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ سورج مسلسل اپنی منظر کی طرف چلتا رہتا ہے اور ہر رات کو وہ عرش عظیم کے نیچے سجدہ کرتا ہے اور آگے بڑھنے کی جازت مانگتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو جازت مرحمت فرمایا ہے ایک سجدہ ایسا ہے کہ جس کا اس کو انکار کر دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ فرمایا ہے کہ تم واپس جس رستے پر ہے اسی پر چلو وہ تب وقت ہے جب سورج مغرب سے تلو ہوگا اور یہ آخرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے فقہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب یہ اس نشانی کا ضرور جب ہو جائے گا تو پھر توبہ کے درازے بھی بند ہو جائیں گے یہ معاملہ نصفت ہو جائے گا اور یہ جو جازت تلبی ہے اسی کا نام سجدہ ہے یہ جو سجدہ کر کے آگے نکلتا ہے اور چاند کو ہم نے بانٹ دی ہیں منزلیں یہاں تک کہ پھر آ رہے ہیں پھر آ رہے ہیں جیسے کہ ٹینی پڑی ہوئی جس طرح پہلے رتبتہ نے اس لکو کے آغاز سے پہلے جوڑوں کا ذکر فرمایا تھا تو یہ بھی ایک جوڑا رتبتہ نے سامنے کیا سورج اور چاند کا فرمایا کہ اس طرح مختلف سٹیجیں ہم نے اس چاند کیلئے بھی مقرر کر دی ہیں اور پھر آخر کار جو ہے تو دیکھنے والے کو رتبتہ نے کہا کہ یہ زمین سورج چاند ان کی خوبصورتی اور ان کا خوسم دیکھو اور پھر دیکھو کہ کس کنٹرول کے ساتھ ہی آپ آخر میں کنیکٹڈ ہیں یہ سب کجھ اتفاق سے ہو گئے مثال کے طور پر یہ سارے چھوٹے 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 ملک کے ستارے جو ایک اکشام بناتے ہیں جس کو ہم ملکی وے کہتے ہیں اور پھر چاند ہم سے آپ یہ سامنے ہیں تقریباً دو لاکھ چالیس ہزار میل کے فاصلے پہ ہیں یہ چاند جو ہمیں نظر آتا ہے تقریباً دو لاکھ چالیس ہزار میل کے فاصلے پہ ہیں زمین جو چال رہی ہے وہ تقریباً ایک ہزار میل فیک انٹا گرفتار سے چال رہی ہے اس سارے معاملے کے اندر آپ سمیٹری دیکھیں پریسین دیکھیں یہ اتنی جو غلطی سے پاک کلکویشن اور تخلیق جو ہے اس پر غور کریں تاکہ اللہ تعالیٰ طرف میں ایک تقریباً پتہ لگے کہ اللہ تعالیٰ ذات کی پہچان تمہیں ہو اور اس کے اوپر غور کرو لَشَّمْسُ يَمْبَغِيْلَهَا نَا تُجھے سورج کو پہنچے کہ پکڑ لے چاند کو وَلَلَلْ لَيْلُ صَابِقُ النَّهَارُ اور نہ یہ رات جو ہے یہ آگے بات کر جنگوں کو پکڑ سکتی ہے وَكُلُّنْ فِي فَلَقِينْ يَسْمَهُونَ اللہ تعالیٰ طرف فرماتا ہے کہ اس سمیٹری کو ذرا اس سمیٹری کو غور سے دیکھو اور پھر اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورتی سے اس پورے نظام کی ایک تصویر بنائی ہے آپ غور کریں اللہ تعالیٰ طرف فرمائے قُلُّنْ فِي فَلَقْوِينَ انگریزی میں کہتے ہیں پیلن روم کس حرف سے شروع آجی کاف سے کیاف سے قتم کس پہ ہوا قُلُّنْ فِي فَلَقْوِينَ قُلُّنْ فِي فَلَقْ شروع کیاف سے ہوا اینبی کاف پہ ہو رہا درمیان یہ کیا آ رہا ہے لام اس سے وہ سیکنڈ لاسٹ کیا آ رہا ہے فَلَقْوِينَ لام فِي کا پہلا آلف کیا ہے فِي فَلَقْ کا پہلا آلف کیا ہے فِي اور یہ درمیان میں اب ذرا یہ جو ایٹم یا جو کچھ آپ دیکھتے ہیں اس کا نقشہ دماغ میں لے کے ہیں یا ہمارے یونیورس کا سورہ سینٹر پوزیشن میں لے رہا ہے اور یہ سارا اس کے گرد یہ اس طریقے سے ایک نقشہ بنا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے الفاظ کے اندر دیکھیں قرآن کے اندر جو اس کی نقشہ کاری کی ہے اس پورے سسٹم کی وَكُلُّن فِي فَلَقْوِينَ یہ سارے کے سارے سیارے جو ہے یہ اس طرح تیر رہے ہیں اپنے اپنے مدار کے اندر اور پھر تم یہ دیکھو کہ سورج کی اتنا طاقتوار ہے اپنی طاقت جس پر زوم کرتے ہو اور ذرا سوجہ کی سورج کی طاقت کا موازنہ کرو سورج کی جورت ہے کہ آگے بڑھ کے چاند کو پکڑ لیں اسی طرح رات جو ہے وہ بھاگ جائے کٹرول سے باہر نکل جائے کسی چیز کا یہ ہے بس میں ہے کہ وہ یہ کر سکے یہ سب کے سب فرمایا کہ یہ سب کے سب سمیٹری یہ سارا کورس یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار سے ہے یہ سارا نظام سے ترتیب دیئے دیکھو کہ کس طرح یہ سارے جوڑے کس طرح ایک دوسرے کے اپوزٹ کس طرح ایک ڈسٹمنٹ کے تحت چل رہے ہیں ہر کوئی اپنا کام کر رہا ہے ہر کوئی اپنے ڈسپلن کا پابند ہے کوئی اپنے مدار سے باہر نہیں نکل رہا کوئی اپنی اوقات سے باہر نہیں نکل رہا کوئی اپنی احسیت سے باہر نہیں نکل رہا کوئی اپنے ایسائنڈ کام سے آگے نہیں نکل اور پھر تیسری مثال لطباتہ نے اگلی دو مثالیں پہلے تھا دے چکے اب یہاں پہ تیسری مثال لطباتہ نے پھر دیا اس سے پہلے ایک حدیث ہے نئی پاکسان فرمایا کہ دنیا میٹھی سبز اور چمکدار ہے میٹھی مراجعہ کے جلد خراب ہو جانے والی ہے اور اس کی زیادتی بھی خرابی پیدا کرتی ہے سبز جلد زرد ہو کے مر جاتی ہے چمکدار بہت زیادہ اٹیکٹیو اور خوشنما ہے جبکہ آخرت خیر ہو آپ کا خیر ہے اور ہمیشہ گرینے والی ہے اس لیے کہ سرطباتہ نے یہ تمام جوڑے جو سامنے کیے تو یہ ذہن کے اندر خیر و شار حق و باطل شکر و کفر تکبر و توازے جنت دوزر تکبر آجزی یہ ساری چیزیں انسان کے ذہن میں واضح کرنی چاہیے کیوں؟ تاکہ انسان مسلسل ٹھیک چوائز کرتا رہے جب اس کو چوائز کا اختیار دیا گیا ہے تو مسلسل ٹھیک چوائز کرتا رہے اور اندھیرہ گمراہی کا ادھارہ جو ہے اللہ کے رسل سیٹنے کا اندھیرہ جو ہے جس کا ذکر حتی طرح فرمایا اس اندھیرے پر نگاہ مارے ہیں جو جو لوگ کفر کے اندھیرے میں ہیں انکار کے اندھیرے میں ہیں اللہ تبارہ تعالیٰ ہدایت بھی ان سے چھین لیتا ہے اور سکون کی کمی بھی اس میں واقع ہو جاتی ہے اور یہ سارے معاشرے اور سارے گرانے یہ سب ہمارے سامنے مثالیں بے شمار موٹن ہیں اور پھر نور اور روشنی جو سورج کی ہے اس کو اگر دیکھا جائے تو ہدایت کی روشنی کا پتہ لگتا ہے اور دوسرا سورج کی طاقت دیکھ کر فرماباداری دیکھ کر فرماباداری کا اندازہ ہوتا ہے اتنی طاقتور ہستی جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے اس کے فرماباداری کی فرماباداری ہے کہ کس طرح اپنے کام میں بلکل ایک لمحہ تاخیر کو نہیں کرتا اور پھر چاند کو دیکھنے سے انسان پر جو مختلف مرلے گزرتے ہیں جو چاند کے مراحل ہیں انسان ہی پہلے حمل میں ہوتا ہے پھر بچہ ہوتا ہے پھر لڑتپان ہوتا ہے پھر نوجوانی ہوتی ہے پھر جوانی آتی ہے پھر بڑاپا آتا ہے اور پھر جا کے واپس قبر میں پہنچ جاتا ہے اس بے فائدہ صورت میں چلائیتا ہے کسی کام کی کسی خائدہ کی نہیں ہوتی میرا پھر پھر چاند نے فرمایا آدھا کل ارجون القریم کہ کتنا جوانی میں کتنے اس کے نخرے ہوتے ہیں کتنا خوبصورت کتنے اس کی ادھاکاریاں ہوتی ہیں اور کتنا مطلب دیکھنے کو آنکھوں کو بھلا لگتا ہے اور کس طرح کرتے کرتے جیسی اپنے ذنی کا سائیکل مکمل کرتا ہے تو سب چیزیں جس طرح کس طرح برابر ہوئیتی ہیں میرا پھر چیزیں فرمایا کہ پانچ چیزیں قدر کرو پانچ چیزیں سے پہلے وہ فم بیان کر رہا ہوں صحت دولت جوانی فرصت طاقت اور زندگی فرمایا کہ ان کی قدر کرو بیماری غربت بڑاپے مصروفیت اور کمزوری اور موت سے پہلے کہ ان چیزوں کی آنے سے پہلے ان چیزوں کی قدر کرو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان ساری چیزوں کو غور کرو یہ نظام شمسی جتنا بھی یہ حصہ پر نظر مارو کس طرح ہر چیز اپنے منطقی انجاب کی طرف چل رہی ہے بڑھ رہی ہے اور یہ اللہ کے قوانین اور اللہ کی سنتیں یہ صدیوں سے چل رہی ہیں اور صدیوں تک چلیں گے اور کوئی کسی قانون میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تو یہ کیسے ہوستا ہے کہ تمہاری ذات میں کسی قانون میں تبدیلی ہو جائے تم مرو نہ تمہیں دوبارہ اٹھایا نہ جائے تمہارا حساب نہ کیا جائے یہ کس طرح ہستا ہے کہ کسی اس قانون میں تبدیلی ہو جب باقی تم جتنا نظام اللہ کا دیکھتے ہو وہ سب ایک قانون میں اقتیاد بنا ہوئے اور اس کے مطابق چل رہے اور جب تمہارا وقت آ جائے گا جساں مستقر اللہ ہوں ایک فکس ٹائم کلیو چل رہے جب تمہارا وقت بھی آ جائے گا ایک سانس نہ فالتو لے سکو گے اور ایک لمحہ نہ فالتو روک سکو گے جس وقت تمہارا وقت آ جائے گا وہیں پہ معاملہ تمام ہو جائے گا تو اس سارے سسٹم کو نگاہ مارو اور دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تخلیق کائنات کی اس طرح ہے اس کے قوانین کیا ہے اور پھر اس کے بعد تیسرہ سے اس طرح تو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے عزو باللہ من الشرکتان الرجیم آیت اللہ حمالنا ذریعت پہلی نشانی کیا اللہ تعالیٰ نے فرمائی تھی پہلی بری نشانی کیا اللہ تعالیٰ نے فرمائی تھی ایک مردہ زمین دوسری بری نشانی کیا تھی دن رات کی تبدیلی اور یہ نظام شمسی اور تیسری نشانی رات پہتا ہے فرمائی ذریعت اور اس کے ٹرانسپورٹیشن اس کے اندر تھوڑی تھوڑے سے تھوڑے سے مختلف حراہ ہیں ان کو پر ہم بات کرتے ہیں اور ایک نشانی ان کو ہم حملنا ذریعتم فلفل کلمش ہو کہ ہم نے اٹھائی ان کی نسل اس بھری کشتی میں مشہوم شاہن سے ہے بلکل بھری لدولہ بھری ذریعت ویسے تو ہم ذریعت آل اولاد کے معنی میں لیتے ہیں لیکن یہ عربی زبان کے اندر یہ ازداد میں سے ہے مطلب اس کا مطلب جو ہے وہ آل اولاد بھی ہے اور اباؤ اجداد بھی ہے آپ کہلے کہ ان کی جنریشن نسلیں کہ ہم نے کس طرح ان کی جنریشن اٹھائی ہیں یا کس طرح ہم نے ان کے باپ دادے کو اٹھایا فلفل کلمشہون بڑی 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 ہوئی کشتی دون طرف کے زیادہ رائی یہ ہے کہ یہ ذکر ہو رہا ہے حضرت نو علیہ السلام کی آرک کشتی کا اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ ان کو نشانی یاد دلاو کہ جس طرح ان کو حضرت نو کے طفان میں ساری انسان نے ختم ہوگی تھی وہی لوگ بچے تھے جو اس کشتی کے اندر تو ان کو یاد دلاو کس طرح ان کے اباؤ اجداد کو ہم نے اس کشتی میں بچایا اور کچھ کہتے ہیں کہ جنرل ٹرانسپورٹ کشتیوں کی بات ہو رہی ہے یہ کشتیاں جو ہے جو ان کی آلولاد کو ان کی جنریشنز کو لے کے چال رہی ہیں دون طرف رائے وہ فصلی نہیں گئی ہے زیادہ رائے جو ہے وہ اندوں کی کشتی کی طرف کیوں وہ کہتے ہیں اس لیے کیونکہ اگلی آیت اگر آپ دیکھیں تو رتو طرف ماتا ہے وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِمْ مِسْلِحِ مَا يَرْقَبُونَ ایک نشانی ان کو کہ ہم نے اٹھا لی ان کی نسل سے ایک بھڑی کشتی میں وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِمْ مِسْلِحِ اور بنائے ہم نے ان کی اسی مثال کے مَا يَرْقَبُونَ جن پر سوال تو وہ کہتے ہیں کہ پہلے آیت ریاوات ادنو پر چلی گی وہ پھر فضل آگے سبسیکوئٹ جو ہیں وہ دوسری اس پہ آگے لیکن جو کہتے ہیں کہ جنرل پہ ہے جنرل پہ وہ کہتے ہیں کہ ایک تو کشتیاں بنائیں جو ان کی نسلوں کو لے کے چلتے ہیں وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِسْلِحِ اور اس کشتی کے طرح کے اور بہت سارے مورز آف ٹرانسپورٹیشن بنائے جن پہ یہ سوال چاہے وہ گاڑی ہے چاہے وہ بہری جہاز ہے چاہے وہ ہوای جہاز ہے چاہے وہ ٹرین ہے چاہے وہ سائیکل ہے کہ اس طرح اور بہت سارے ذریعے بنائے ٹرانسپورٹیشن کے پہلن کے اوپر سے اسوار ہوتے ہیں واللہ لعالم زیادہ رائے یہ ہے کہ نو کی کشتی کے بات اور مورز آف ٹرانسپورٹیشن ٹرانسپورٹیشن میں بات ہوتی ہے جی تھوڑا سا میں آپ کی ذہن سو لے جاؤں گا کہ حضرت نو نے کشتی کس طرح بنائی تھی کیا ذہن میں آپ کی ہے کہ کیا اکامات کیا ہوئے تھے اللہ نے ڈیزائن پروائیڈ کیا اللہ نے کہا کہ میں آپ کو ڈیزائن دے رہا ہوں وہ میری نگاہوں کے سامنے میری سٹیشن کے مطابق بنائیں آپ جو حضرت نو کی کشتی کب دانے کا معاملہ ہے ایک یہ تو حضرت نو کی بات ہم کر رہے ہیں اس کے علاوہ فہم سوچ و صلاحیت کس کی دیگی ہے جس فہم اور سوچ و صلاحیت کوئی بھی مسنو کوئی بھی بنانے والا جب کوئی سمت چیز تقلیق کرتا ہے تو اس کی فہم سوچ و صلاحیت کہاں سے آتی ہے اللہ تعالیٰ تو ہمارے پاس جو بیسک ہمارے اندر جبلت رکھی گئی ہے اس فہم کی سوچ کی صلاحیت کی کہ جیسے ہم چیزیں ڈیزائن کرتے ہیں یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کو دیکھیں کہ ہم نے آپ کو ٹرانسپورٹیشن انڈسٹری کو ڈیزائن کرنے کی صلاحیت دی ہم نے آپ کو یہ چیزیں بنائی اور خاص طور پر نو کی کشتی تو بڑا وضع ہے اللہ تعالیٰ پر آیا کہ میری یہاں پھونک سامنے میرے بتایا وہ تھی کہ تم یہ کشتی بناؤ جو پہلی کشتی جو نو نے جو بنائی وہ جب قرآن کے اندر سورہ شعرہ میں پیئے ہیں بیعہ میں پیئے ہیں سورہ نو میں بٹ جگہ جگہ سے کرو اس کا اور پھر اس کے بعد میرے پاس فہم بھی آگئی سوچ بھی آگئی سمجھ بھی آگئی صلاحیت بھی آگئی اسباب کہاں سے آئیں گے میرے پاس میں نے ریزائن بھی کر لیا جتنے بھی اسباب آپ کے جو بھی ہیں تو یہ ان کا ذکر سورہ نمل کے اندر ہے ان اسباب کا ذکر دوہ طرح فرمایا ہے سورہ نمل کے اندر اور ایک نشان دین کو کہ ہم نے اٹھا لی ان کی اثر اس بھری کشتی میں اور بنا دیے ہم نے ان کو ان کو اس طرح کیا جس پر چڑھتے ہیں اور ایسی بہت سے چیزیں مورج آف ٹرانسپوٹیشن ہم ان کو ویریبل کی وَإِن نشاء نغرق اور اگر ہم چاہیں ان کو غرق کرنے فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ جُنْ قَزُونَ اور نہ کوئی پہنچے ان کے چیخنے پکارنے کی مدد کو اور نہ اس ان کو خلاصی ملے اب یہ جتنے بھی مورج آف ٹرانسپوٹیشن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جتنے بھی اب اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے اس لئے آپ غور کیجئے گا اگر ہم چاہیں تو ہم ان کو غرق کرنے ہیں اگر میں چاہوں تو میں ان کو غرق کرنے ہیں کسی بھی مورج آف ٹرانسپوٹیشن ایکسیڈنٹ میں کتی دیل لگتی ہے ایکسیڈنٹ ہوتے ہو کتی دیل لگتی ہے ایک لمحہ لگتا ہے تو پھر قطن جن قضون مزاری ملان اسمار کیے کبھی بھی اس سے خلاصی یا حاصل نہ کر سکیں گے کبھی بھی اب اللہ تعالیٰ نے جو چیز یہاں پہ ہائلائٹ کی ہے ان مثالوں کے ساتھ ہی کہ یہ ساری کی ساری مولت ایک اپائنٹڈ ٹائم کے لیے ہے تمہیں دنیا کے در جتنی مولت دی گئی ہے وہ ایک خاص وقت تک کے لیے یہ جو تم سفر کرتے ہو یہ جو تم سائیکلوں میں چلتے ہو جہازوں میں چلتے ہو گاڑیوں میں چلتے ہو یہ جو تم صرف چاہ رہے ہو اللہ کی رحمت کی ویسے صرف اللہ کی رحمت ہے جس کی ویسے تم چاہ رہے ہو رحمتن اللہ تعالیٰ نکرہ میں لے کے ہے آپ یہ سمجھے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ میری رحمت کا ایک قطر ہے جس کی ویسے تم یہ چاہ رہے ہو الہین ایک خاص وقت تک ایک مقرر وقت لہٰذا تم موت سے پہلے اس مولت کا فائدہ اٹھالو اور اسی کے اندر اللہ تعالیٰ تعالیٰ کہ یہ تو میری رحمت کا ہرکا سا قطرہ ہے جو تم دیکھ رہے ہو جس کی ویسے تمہارے زندگی کا سارا نظام چل رہا ہے اصل رحمت جو اللہ کی ہے جو مرنے کے بعد ہے ذرا اس کا اندازہ لگاؤ کہ وہ رحمت کیا ہوگی اگر تم زندگی میں غافل ہو جاؤ گے اسی کام میں مگن ہو جاؤ گے اسی رحمت پر خوش ہوتے رہو گے تو اصل رحمت تو موت کے بعد ہے اگر تم اس سے غافل ہو جاؤ گے تو خود اندازہ لگا لو کہ تم کتنا بڑا نمسان اپنا کر رہی ہے اور یہ سارا الہین ایک خاص وقت تک ہے یہ ساری رحمت اللہ کی ایک خاص وقت تک ہے اور پھر رحمت کے بارے میں آپ جانتے ہیں میرا قرآنہ سب اس حدیث سے واقف ہیں کہ نئی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ اپنے عمال کے سر پہ کوئی جنت میں نہیں جا سکتا اور ابھی بیاشا ہے غالبا روایت ہے ابھی بیاشا ہے موشا کہ نئی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی فرمایا ہے کہ میں بھی جنت میں انسان جائیں گے اللہ کی رحمت کی ویسے اپنے عمال کی ویسے نہیں جا سکتا تو یہ جو لیمٹیڈ وقت میں اللہ کی تم رحمت دیکھ رہے ہو جس لو تو دھوڑتے بھاگتے ہو ہر سواری استعمال کر رہے اللہ تعالیٰ 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 علیہ وسلم دیکھو اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سوائے میرے رحمت کے باروں ایک چیخ ہو ایک بات ہو اور یہیں ختم ہو جائیں ایک لمعے کی بات ہو و پھر جتوں وہ 50ہ چیختے پکارتے رہیں کوئی محثتہ ان کی مدد کو نہ ہم جنکزون اور مسلسل کوئی مسلسل کی کوئی مدد نہیں کر سکتا سوائی یہ کہ ہماری رحمت ہے اور ہم نے ایک خاص وقت ہے بلکہ مرتبی لہذا ان آسانیوں کو استعمال کرتے ہوئے غافل مت ہو جاؤ اور آپ جانتے بھی ہمیں افسواری پر سوار ہوتے ہیں تو ہماری دعا بھی ہے جو اللہ تعالی میں اس خیلی دعا بھی ان پر غافل نہ ہو جاؤ اور ان آسانیوں کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کی رحمت کے بارے میں سوچو اب تین والت وطرہ نے اپنی آیات کا ذکر کیا اب آہستہ آہستہ یہ موضوع اپنے اختیام کو پہنچ رہے ہیں تو یہ لوگ جن کے گرد توحید کی یہ تمام نشانیاں موجود ہیں وَإِذَا كِيلَ لَهُمْ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کون کہتا ہے کوئی ذکر نہیں رہا تھا ہوتا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کا تقویٰ اختیار کرو جو کچھ تمہارے سامنے ہے جو تمہارے پیچھے ہے اللہ سے ڈرو تاکہ جو کچھ تمہارے ہاتھ تمہارے آگے ہے یعنی کہ جو کچھ تو تم کر چکے اس کے کونسیکوینسز اور جو پیچھے چھوڑا ہے جو معاملات اب یہ کہہ کون رہا ہے وَإِذَا كِيلَ لَهُمْ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تقویٰ کو کوئی ذکر نہیں کیا مخاطب کا کوئی ذکر نہیں کیا جس کو ہم اپنی ارتوگرامریں مجہول کہتے ہیں مخاطب جو ہے مجہول ہے یہ آپ میسیف ٹینس کہتے ہیں اس کی وجہ دو وجوات اس کی ہوتی ہیں ایک جو میسیج دیا جائے جو بات دی جا رہی ہے سارا فوکس اس بات پر چلا جائے یہ نہ جائے کس نے کہا ہے کون بات کر رہا ہے پیغمبر نے کہا ہے اللہ نے کہا ہے کتاب نے کہا ہے کون تاکہ سارا فوکس رہا جائے اس میسیج کے اوپر جو میسیج دینا چاہ رہا ہے اِتَّقُومَا بَإِنَا عِدِي تاکہ آپ کا سارا فوکس میسیج پر چلا جائے دوسرا اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ بار بار کہا گیا ان کو یا مختلف سورسز نے کہا ان کو بار بار یہ بات ان سے کہی گی مختلف طریقے سے مختلف لوگوں نے کہا ہے قرآن نے بھی کہا پیغمبروں نے بھی کہا عام لوگوں نے بھی کہا سب نے کہا کہ بچاؤ اپنے آپ کو احتیاط کرو کس چیزے جو سامنے اور جو پیچھے سامنے تمہارے عمل کا ریزلٹ اور ماضی میں جو عمال آگے آخرت ہے اور پیچھے جو کچھ تھی زندگی میں کر کیا ہے اس سے اپنے یہ دیکھو کہ سابقہ قوموں کے ساتھ کیا ہوا تاریخ کی روشنی میں تم اپنی اپنا اپنا انتیجہ دیکھو سو ایسی زندگی کوشش کرو گزارنے کی کہ جو اللہ کی پکڑ سے محفوظ ہو لہٰذا موتات ہو کر زندگی گزارو وہی بھی یہی کہہ رہی ہے قرآن بھی یہی کہہ رہے ہیں آیات بھی یہی کہہ رہی ہیں تاریخ بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ احتیاط کن احتیاط کن احتیاط فرماتا ہے کہ میں تمہیں سب کچھ دیا یہ میں تمہیں مولد دیوئی ہے میری رحمت کی وجہ اس تم باغ دور رہے اور ٹرانسپورٹ استعمال کر رہے دنیا پر زندہ ہو جائے ایک سرٹن وقت تک تو واپس آجوں واپس آجاؤ اسی دوران کے جب میری ابھی میرا رحمت موجود ہے تو اس کے اندر اندر ہی واپس آجاؤ جب میں تمہیں رحمت کی موقع مولد دیوئی ہے اس کے اندر واپس آجاؤ وَمَا تَعْتِهِم مِّن آیَتِم مِّن آیَاتِ رَبِّهِم إِلَّا قَانُوا عَنْحَا مُولِزِ اور وہی پہلے اگر ہم کی شیئر مضبوب دیکھ چکے ہیں جو راتواتہ ہم نے کہا ہے اور کوئی حکم نہیں پہنچتا ان کو اپنے رب کی حکموں سے کہ جس کو آراز اسے نہیں کرتے اس کو ٹلاتے نہیں کرتے رویہ ان کا یہ وہی پرانا رویہ انسانوں کا کہ نہ تو نشانہاتا قدرت میں غور کرتے ہیں اور نہ ہی اپنے نجات کا کوئی ہیلا کرتے ہیں نہ تو قدرت کی نشانیاں ان کے اندر غور کرتے ہیں اور نہ جو مولت دی گئی ہے اس کے اندر کوئی اپنی آخرت سمارنے کے لئے نجات کے لئے کچھ کرتے ہیں تو عید ہو رسالت کی بات ہو قیامت کے وقوع ہونے کی بات ہو عامال کے مواسبے کی نشان دی ہو یہ سب کچھ چوکے مزاج کے خلاف ہے لہذا قدرت آجاتے ہیں تو عید کا معاملہ ہو رسالت کی بات ہو پیغمبر کی تباہ ہو قدرت نشانیوں کی بات ہو آخرت کی پکڑ کی بات ہو عامال کے مواسبے کے لئے کہا جائے کہ اپنے اندر جانتے ہو دیکھو تم کیا کر رہے ہیں یہ سب چونکہ مزاج کے خلاف ہے طبیعت کے خلاف ہے تو قدرت آراز کرنے پر جان بوجھ کر مڑ جاتے ہیں اپنی تکبر اور زد کی ویعظ ہے اللہ تعالیٰ نشانیاں بھیجتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ سوچ لے کہ موقع دیتا رہتا ہے ٹائم دیتا رہتا ہے یہ آیت اللہ ہم جتنے بھی آئیں زمین کا مردہ سورجان کا تمہاری ذریعت اللہ مسلسل مسلسل نشانیاں بھیج رہے کہ میں ہی چل دیکھو اور پھلا کہتا ہے میں نے مولد بھی تمہیں دی اور آیت تیس پیشم پڑھ کے ہیں یا حسن فرمالباد کوئی موقع ایسا نہیں ہے الٹا پیغمبروں پر الزام رکھ دیا کہ یہ بری افعال تمہاری ویسے اعلات تمہاری ویسے خراب ہو جو عدایت والا اسے کہا یہ اعلات تمہاری ویسے خراب ہو رہے ہیں اور جو عدایت کرتا ہے تو کوئی جان سے ہی مار دیا اس کے اندر ایک بات بڑی واضح نظر آتی ہے ماتاتیہم من آیتیم من آیاتی ربہم اللہ کانو انہا موردین اس سے آراز کرتے ہیں اس کو ٹلا دیتے ہیں کون لوگ کلا دیتے ہیں جو پیغمبروں کا مزاق اڑا رہے ہیں جو حق کا مزاق اڑا رہے ہیں تم اصکر اڑا رہے ہیں حق بولنے والے کو مار رہے ہیں اپنی جو سچی بات اس کا کہہ رہے ہیں یہ سارے خلاب، خواب علاق ان کا یہ رویہ ہے تو جو لوگ ایمان لے ہیں ان کا رویہ کیا ہوں گے جو ایمان لے ہیں ظاہر ہے پیغمبروں کا مزاقہ ہوں گا نیک لوگوں کے باتواں کو دیان سے سنیں گے کسی کو اپنے برے فعل کا کسی اور کو جزام نہیں دلائیں گے اپنے عمال کے بارے میں سوچیں گے تو اس کے ان بیٹوینز لائن یہ ہے کہ جب آپ ایمان لے کے آتے ہیں تو ایمان بنیادی طور پر اخلاقیات سکھاتا ہے اگر آپ کے اخلاقیات ٹھیک نہیں ہیں تو آپ کے ایمان کی کیفیت ٹھیک نہیں کہ اگر آپ کا ایمان ٹھیک ہوگا تو آپ کے اخلاقیات ٹھیک ہو آپ اپنے عملوں پر نظر رکھیں گے آپ حادی کے سمجھانے والے کی بات پر ادایت پر غور کریں گے آپ دوسروں کا اعترام کریں گے ان کا مزاق ٹھٹھا نہیں اڑائیں گے تو بیٹوین دی لائنز یہ ہے کہ اگر آپ ایمان لے کے آئیں گے تو آپ کے اخلاق اخلاق کی آت بیٹھے ہو ان بیٹوین دی لائنز یہ دو باتیں میں کس لیے کہہ رہا ہوں وَاِذَاكِي لَلَهُمْ اَنفِقُوا مِمَّا رَزَكُونَ اللَّهُ اور جب آپ اسے کہیے کہ خرچ کرو جو کچھ اللہ نے تمہیں دیئے قَالَ اللَّذِينَ كَفْرُ تو وہ لوگ جو انکار کرنے والے کہتے ہیں لِلَّذِينَ عَامُنُوا مِمَانَ لَا لَوَ آنُتْعَمُوا مَنْ لَوْ يَشَعُ اللَّهُ وَاتْعَمَا کیا ہم ان کو کھانا کھلائیں جن کو اللہ اگر چاہتا تو خود کھلائیتا ان انتم اللہ فی ظلال مبین اللہ تعالی نے بفوق آغاز یوں کیا اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ جو ہم نے تمہیں مال دیا ہے مال اللہ کا ہے ہم نے تمہیں دیا ہے ایک ذمہ داری کے ساتھ وہ مال تمہیں دیا گیا ہے اور جب کہا جاتا ہے کہ اس مال میں سے غریبوں کا اجساء نکالو تو ان کی اخلاقی پستی کا حالت یہ ہے یہ اس کا مزاق بڑا پیانت ہے اور یہ ذرا زینیت کا اندازہ لگانے کی آپ کوشش کریں زینیت یہ سمجھنا مشکل نہیں ہم میں سے بہت ساروں کے اوپر یہ چیزیں بڑی درست بیٹھ سکتی کہ ہم کس طرح دین کے احکامات کا مزاق یا مزاق بناتے ہیں اکراوس نہیں بورڈ میں اپنی بات کروں گی اور کسی کی بات نہیں کروں بات داری کی آجائے پردے کی آجائے جو بھی دین کے جتنے بھی معاملات آجائیں نمازوں کی آجائے آپ دیکھیں کہ اس کو کس طرح ہم مزاق اس چیز کا بناتے ہیں ان انتم الا فیز الالنگو بین اللہ تعالیٰ فرما ہے کہ یہ ڈوبے ہوئے گمرائی ایسے ایسے فلسفے آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں آج کل تو ہر طرف دیر لگا ہوئے ٹی وی کے اندر میڈیا کے اندر کس طرح کس طرح دین کے حقامات کا مزاق بنائے جاتا ہے اللہ تعالیٰ سوریہ فسرت میں فرماتا ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ جو ماننا نہیں چاہتے ان کے کانوں کے اندر انہیں ڈاٹ لگا دی ہیں کام ان کے بند کر دی ہیں اور پھر سوریہ المعارش کے اندر آج پاتہ نے واضح کیا آیت نمہ چوبیس پچیز میں کہ آج پاتہ کس طرح اغنیاں کو بلا واسطہ دے کر امیروں کو بلا واسطہ دے کر حکم دیتا ہے کہ اس میں سے متاجعوں کی خدمت کو اور زکاعت اور صدقات اس کے علاوہ بلفاظت ہے ہے اللہ تعالیٰ 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 اور جس کو مال دیتا ہے اس کو اس لیے کہ یہ میرے اقامات کی پابندی کرتا ہے نہیں کرتا ہے یہ بڑا لمبا ایک پورا ایک سبجیکٹ ہے دین کا لیکن ان کا معاملہ یہ ہے کچھ مفترین صرف یہ ہیں کہ یہ ساری گفتگو کفار کی ہے وَإِذَا كِيْلَا لَهُمْ جَمْن سے کہا جاتا ہے کہ انفقو مِنَّا رَزَقَتُمُ اللَّهِ اللہ کے دیئے ہوئے مال میں سے جو اللہ نے دیا اس میں سے نفاق پرو قَالَ اللَّذِينَ كَفَرُتُو قَاتِهِنَ كَافَرُ لِلَّذِينَ عَامَنُونَ لَوْا قُجِ امَان لَكِيْا اَنَا تُمْ اَمَانَ اللَّهُ مَلْ لَوْا يَشَاعُ اللَّهُ عَوَاتَامَا کہ ہم ان کو اکنائیں کہ اگر اللہ چاہتا تو کن کو اکھلال تا ان انتم اللہ فی زلالہ نہیں ہے بالکل یہ ہے کہ ایک گہری تم لوگ کے گہری زلالتی بے قاوے میں پڑے ہوئے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کفار کا کلام ہے کچھ مسلمانوں کہہ رہے ہیں کہ تم بڑے گمراہ ہوگئے ہوں بڑی گیری گمراہی میں چلے گئے ہیں زیادہ مفسرین یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں کے بعد ان انتم اللہ فی زلال النبیل یہ کلام اللہ تعالیٰ کا اپنا کلام کہ تم نہیں ہو مگر یہ کہ بہت ہی گیری گمراہی کے اندر اور یہ خاص طور پر جب دین کا آپ جو بھی کہاں دین کا کام کرتے ہیں دین کی بات کرتے ہیں یہ رویہ آپ کو اکثر ملتا ہے دین کی بات کرتے ہیں یہ رویہ اللہ تعالیٰ نے اس پرٹیکلور بات کو جو ان کا کلام ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اس قابل نہیں سمجھا کہ اس کو اڈریس کیا جائے اللہ نے اس رویہ کو سامنے کر کے کہ یہ رویہ ہے انکار کرنے والوں کا اور ساتھ ہی اگلی سلائیڈ میں ان کا انتیجہ سامنے کر دیا ما جنظرون الا سیختاں واحدتاں تاخوزہم وہم جو قس جخص سے اس رویہ کا لطواتہ نے اگلی سلائیڈ میں ریزرڈ سامنے کر دیا برکل سامنے کر دیا اچھا اس سے پہلے وہی رویہ بھی آگے چاہ رہا تھا ایک آیت میں جو انجھے میں رہ گئی بیچ میں وہی رویہ کہ یہ جو تم ہمیں دھمکیاں دے رہے ہو یہ تم وعدہ میں کر رہے ہو یہ کب پورا ہوگا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی راہ دیکھتے ہیں چگار کی جو ان کے پکڑے کی جوافت میں چھگڑ رہے ہیں یہ رویہ اختیار کیا ہوگا انہوں نے اس طرح کے فنسفے یہ مذہب پیش کر رہے ہوں گے اور اچانکہ چیخ آئے گی اور یہ اس بیعث مبایسہ اس جھگڑے میں لگے ہوگا توحید کا پہلا ہمارا عصہ رسالت کا تھا دوسرا عصہ توحید کا تھا اس توحید کے اسے کے اوپر رتوہ تعالیٰ نے یہ کنکلونگ پوائنٹ پر لے کر گیا ہے رتوہ تعالیٰ فرمایا کہ ان کو وارنگ لیکھ ہی دی کہ اپنے ایکشنز کے کونسیکوینسز پر نظر رکھو نتیجہ یہ ہوا کہ یہ تکبر اور بہودگی میں اس ساتھ تک چلے گے کہ یہ دین کی چیزوں کا مزاک بڑھانا شروع کر گئے اللہ نے سپیسلک چیزوں کا مزاک نہیں کیا ذکر نہیں کیا کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تکیموں کا ہم کھلائے اللہ چاہتا تھا خود دکھلائے تھا یہ کہتے ہیں کب ہے وہ باہت کب آئے گی عصہ تعالیٰ فرمایا کہ پھر یہ کہ جتنی بھی ڈیپیرز جتنی بھی ان کی یہ باتیں جتنی بیاسیں چل رہی ہیں جب یہ بیاسیں چل رہی ہیں جب ان کو پکڑے گی جب آپ اس میں جھگڑ رہے ہوں گے ایک چنگھار چنگھار کا ذکر ہم پہلے گی صحیحت واحدہ اس کا ہم پڑھ کریں گے ایک چنگھار ہوگی اور تو عصہ تعالیٰ فرمایتی اسی قسم کے فلسفے یہ کافر بیان کر رہے ہوں گے اور ایک چنگھار آکے ان کو پکڑے گی فلا یستتیون توسیتون ولا الہ علیم اور پھر کیفیت یہ ہوگی بے بسی ان کی یہ ہوگی کہ یہ اپنی آخری خواہش بھی ان سے نہیں پوچھی جائے دنیا کے اندر سب سے بڑے بڑے مجرم جو ہے قتل وغارہ کے جو مجرم ہیں ان کو فانسی لگی ہوگی تو آخری ریچول کیا ہوتا ہے ان سے پوچھ آیا تھا کہ جی کوئی خواہش آپ کی کوئی آخری کھانا آپ کھانا چاہتے ہیں پھر کیفیت ان کی یہ ہوگی اتنی بے بسی ہوگی کہ ان سے آخری خواہش اور ان کی حسیت میں نہیں پوچھی جائے بلکل ایک نامکمل زندگی ان کی چانے ختم ہو جائے گی ان بیسوں میں ان مزاقوں میں جو اللہ کے دین کے ساتھ کر رہے ہیں اور پھر اس کا ریزلٹ وہ لوگ جو اللہ کے دین کا مزاق اڑاتے ہیں وہ لوگ جو پیغمبروں کی باتوں کا مزاق اڑاتے ہیں پیغمبروں کا انقار کرتے ہیں اللہ کی واضح نشانیوں کا انقار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ان کا ریزلٹ ان کی آؤٹکم یہ ہوگی کہ ایک چیف اور پھر ان کو نہ وسیعت کرنے کا موقع ملے گا اور نہ یہ اپنے گھر ورنمتر واپس جا سکی واخر دوانا والیلہمدللہ اکہ christee فرما اتنے مسلمان وفاق پیغمبر موسیقی